اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت موجود ہوں میانی صاحب قبرستان میں میرے ذہن میں ایک سٹوری آ رہی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بلکل سچا واقعہ ہے ایک گاؤں کا واقعہ ہے ایک بزرگ نے ایک بات یہ شیئر کی ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت ارسا پہلے یہاں پہ کون کی کھدائی کی جاری تھی اس کون کی کھدائی کے دوران چھے مزدور جو تھے وہ اس میں کام کر رہے تھے ایک مزدور ان میں سے لا پتہ ہو گیا پانچ مزدور ایک دوسرے کو جانتے تھے وہ جو ایک اجنبی مزدور تھا وہ اچانک سے غائب ہو گیا ان پانچ مزدوروں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ کھانا کھانے کے لیے گیا ہے یا پھر وہ اس سے کام پسند نہیں آیا تو اس وجہ سے وہ یہ جگہ چھوڑ گیا ہے ہوا کچھ یوں کہ وہ جو اکیلا مزدور تھا وہ اس کون کی کھدائی کے دوران اس کون میں دب گیا اس کے پر مٹی آ گئی کسی کو پتہ نہیں لگا وہ اس کون کے نیچے رہ گیا اس کے پر مٹی آ گئی اور اس کے بعد کون ڈیویلپ کیا انہوں نے تعمیر کیا انہوں نے اس کو فائنلی شکل دے دی گئی اس کے بعد وہ جو زمین تھی جس جگہ وہ کون بنا تقریباً چالیس سال کے بعد وہ زمین کسی دوسرے شخص نے خریدی اچھا اس دوران اس چالیس سال کے عرصہ میں وہ کون بلکل لیول ہو گیا برابر ہو گیا وہ کون صرف بتایا جا سکتا تھا کہ اس جگہ پہ کسی دور میں کون ہوتا تھا اس کا نام و نشان ختم ہو گیا پھر کیا ہوا جس شخص نے وہ جگہ خریدی پرچیز کی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس جگہ پہ دوبارہ کون کی تعمیر کروں وہاں اس کون کی تعمیر کی گئی زمین کی کھدائی کے دوران اچانک وہ جو مزدور لگے کام کر رہے تھے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ انہیں ایک شخص کا کوئی کپڑا نظر آ رہا ہے انہوں نے بڑی احتیاط سے اس کپڑے کو مٹی سائٹ پہ کی تھوڑا سا آگے دیکھا تو اس شخص کے پاؤں نظر آ رہے تھے پہلے تو وہ ڈر گئے کہ شاید یہ کوئی جن ہے کوئی بھوت ہے یا یہ کوئی لاش ہے جیسے انہوں نے مٹی سائٹ پہ کی ہاتھ کی مدد سے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص زندہ اس جگہ پہ لیٹا ہوا ہے جب اس شخص کو باہر نکال کے تو سن لائٹ میں لے کے آئے تو وہ اس کو سن لائٹ کافی ایریٹیٹ کر رہی تھی اسے اس کی آنکھوں پہ وہ کافی مسئلہ کر رہی تھی خیر اس شخص کو اس جگہ سے اٹھا کے ریسٹیو کیا گیا کسی محفوظ جگہ پہ لے کر گئے ان کے بال کافی بڑے ہوئے تھے ناکھن لمبے لمبے تھے داڑی بڑی ہوئی تھی انہیں ٹیشو کی مدد سے یہ کورٹن کی مدد سے پانی پلایا گیا شروع میں تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کچھ جن نہ کوئی بھوت ہے لیکن وہ بلاخر انویسٹی گیٹ کیا گیا پتہ کیا گیا کہ یہ کون شخص ہے ایک ہفتے کے بعد پولیس اس کی ڈاکٹرز کی جو محنت ہی وہ رنگ لے آئی اور وہ بولنے کے قابل ہوئے انہوں نے یہ ساری بات بتائی کہ میں آج سے اتنے سال پہلے اس کوئے کی کھدائی کر رہا تھا اور میں اچانک میرے پر مٹی آگئی میں اس میں دفن ہو گیا دب گیا میں نے بہت چیخوں پکار کی مدد کے لیے بہت سے لوگوں کو بھلایا لیکن میری آواز کسی نے نہیں سنی اس دور میں جب وہ مزدور پانچ مزدور کام کر رہے تھے وہ بلکل ساتھ والے گاؤں سے آئے تھے ان میں سے دو مزدور زندہ تھے اس دور کے ان نے کیا کیا گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اگر ان کی بات سچی ہے تو وہ دو مزدور ابھی خیالات ہیں ان کو بلاتے ہیں جیسے ہی وہ واپس ان کو بلانے کے لیے گئے تو وہ فوری طور پہ آئے اس جگہ پہنچے جاں وہ یہ مزدور جو مٹی کے اندر سے نکلے تھے انہوں نے جو دو مزدور سے انہوں نے اس سے پہشان لیا انہوں نے کہا بلکل یہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے اور ہمیں یہ لگا کہ یہ کھانا کھانے گئے ہیں نمبر ون نمبر ٹو ہمیں یہ دوسرا ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ شاید یہ انہیں کام پسند نہیں آرہا یا انہیں عجرت پسند نہیں آئی تو یہ چھوڑ کے جا چکے ہیں یہاں سے لیکن جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے اوپر مٹی آگئی تھی تو یہ بہت بڑا موجزہ ہے اب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ چالیس سال اس کے اندر کیسے زندہ رہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے چوبیس گھنٹے کے بعد ایک گائے آتی تھی وہ مجھے آکے دودھ پلاتی تھی اس دودھ پینے کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے زندہ رکھا چالیس سال کا عرصہ گزر گیا جنہیات پر وہ گائے آتی تھی اللہ جانتا ہے کہ وہ گائے کہاں سے آتی تھی یقیناً وہ اللہ کے حکم سے آتی تھی اور وہ مجھے آگے اپنا دودھ پلاتی تھی جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے آج زندہ موجود ہوں ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کوئی دورائے موجود نہیں ہے کہ اللہ کی ذات اکدس سب کچھ کر سکتی ہے مشکل کشاہ بھی وہی ہے حاجت رواہ بھی وہی ہے زندگی دینے والا بھی وہی ہے زندگی لینے والا بھی وہی ہے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے والا بھی اللہ ہے ہمیں موت دینے والا بھی اللہ ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا بھی اللہ ہے اس سٹوری کا سورس پاکستان کا ایک ریپیوٹیبل نیوز پر تھا میں نے اس میکزین میں یہ سٹوری پڑی تھی اور یہ بلکل سچی کہانی ہے اور ایسے واقعات ہماری روٹین لائف میں بہت سے ہیں ہم دیکھتے بھی ہیں ابزور بھی کرتے ہیں اب یہ اللہ کی ذاتِ اقدس جانتی ہے اب یہ صرف اللہ کی ذاتِ اقدس جانتی ہے کہ یہ سٹوری یہ کہانی کس حد تک سچی ہے اپنا خیال لکھئے اور صرف اللہ کی ذاتِ اقدس کا محتاج رہیے اللہ کے علاوہ کوئی علا نہیں اس میں کوئی شک نہیں کوئی دورائیں موجود نہیں وہ پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے تو وہ چالیس کیا چالیس ہزار سال تک کسی ایک شخص کو زمین کی تیہ میں رکھ کے زندہ بھی رکھ سکتا ہے یہ اس کی شان ہے یہ اس کے شایان شان ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تینکیو بیری مچ اللہ حفظ